اسلام علیکم میں ہوں اکاس علیہ اتاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتاری آرز جی فرینڈز آج ہم نے ایک ڈیزائن تیار کرنا ہے اس طریقے سے کہ اس میں تین سے چار شیڈ استعمال کریں گے اور اس کے علاق علاق سے ڈیزائن ہوں گے اور علاق علاق اس کے شیڈز ہوں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں گے انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے وائٹ شیٹ یا وائٹ وال لگا لیں جس پہ بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں وال پٹی لگا کے تو اوپر آئل پینٹ آپ نے ایجوز کرنا ہے اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے ملائن ہو جائے اس طرح تو تب ہم نے اس کا ڈیزائن شروع کرنا ہے تو کلر ہم اس میں ایجوز کریں گے ایک ہم یہ کریمسن کلر ہے تین سو چھتیس نمبر اور دوسرا ہے ہمارا یہ پانچ سو ساٹ نمبر ہے رائل گرین کا اور تیسرا ہے ہمارا وائلٹ کلر اس کا ہے چار سو دو نمبر 402 تو اس کو ہم سب سے پہلے ہم انشاءاللہ یہ یہاں سے ٹچ رگائیں گے اس طرح سے یہ دو شیڑ ہم نے لگا لینے ہی یہاں تو اس کے بعد ہم لگائیں گے گرین اس طرح سے اس کو بھی دو جگہ پہیں استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہماری وائلٹ کلر کی اس کو ہلکے لینے سے ڈال لگا لینے اس کے کلر کے اس کے بعد پھر ہم کرنگل لگائیں گے پیر کو کسی ساشی میں یا کسی ڈھکن میں یا کسی چیز میں بھی ہم ڈال لیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم یہ لے لیں گے ایک ململ کا ٹکڑا کپڑے کا تو اس کو ہم اس تیل میں جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم یہ اس طرح سے اس کو مکس کریں گے ڈال لگا اس طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے تو ایسے ہی ہم تھوڑا سا اس میں تیل لگا کر اسی طرح سے پھر اس کو کر لیں گے یہ بہت ہی ایک مزیدار ڈیزائن ہوگا ہمارا اس میں دو سے تین شیڈ استعمال ہو گئے اور یہ الاغ الاغ اس کی کٹیگری ہوگی اب اس کے بعد ہم نے ایک اور کپڑا لے لینا ہے اس کو ہم گرین میں استعمال کریں گے ڈال لگا ہم 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 یہ کلر کو ہم نے برابر کے جو شیڈز ہیں وہ برابر رکھنا اس کا کہاں سے light & dark نہ ہو اور تقریباً اس کا جو ذاویاں وہ برابر ہی رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہوگا اس میں کوئی کمیں پیشی نظر نہ آئے آپ اپنے وال کے حساب سے کلر زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو وجبات نہیں ہے تو اب ہم اس کو تیسرا سٹیپ جو ہے وہ پرپل کا وہ استعمال کریں گے اس کو بھی ایسے ایک الگ کپڑے کے ساتھ ہم نے ایسے کرنا ہے ہلکا سا آئل لگا لینا ہم نے کپڑے کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک دفعہ جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے رینیو کریں گے تھوڑا سا تاکہ جو کمی بیشی ہو اس میں ایک تازہ دم ہو جائے اور کلر کی جو یکسا ایک سکین ہے وہ بھی برابر ہو جائے اور اس میں جو خوش کی جگہ ہے وہ بھی ہماری تر ہو جائے گی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اس میں دوسرے شیڈ میں بھی اس کو تھوڑا سا ہٹاچ کر دینا ہے زیادہ نکانا ہلکا ہلکا سا ٹاچ دینا ہے تو اسی طرح سے ہم تیسرے کو بھی اسی طرح سے کر لیں گے تو یہ ہمارے شیڈز جو ہتھے وہ تیار ہو چکے ہیں بیس بھی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم انشاءاللہ ڈیزائن کی طرف آئیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کو ایک جو خطوال ہے اس کو جو کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جسٹ اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ کھول والی شکل تیار کریں گے اس طرح سے یہ جو ہمارا ٹول ہے وہ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے لیکن اس میں جو ڈیزائن ہے وہ الگ الگ سے ہم تیار کریں گے اس کے بعد جو ہمارا اقلا پروسیزور وہ ہے ہم اس طرح سے اس کی ایک شیپ تیار کریں گے اس کو ہم دوسرے ٹول کے ساتھ استعمال اس طرح سے یہ ہمارا دوسرا سٹیپ اور اس کے بعد تیسرا سٹیپ میں پھر ہم اس کا ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیزائن دیں گے تاکہ جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو یہ نئی سی نئی ٹکنیک ملنا کو مل جائے تاکہ وہ اپنا اچھا سا ڈیزائن تیار کر سکیں تو یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد ہم اسی کو پھر سے یہی ٹول استعمال کریں گے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوگا اور یہ جو فٹ بول ہے اس کو پھر سے ہم ایک نئی ٹکنیک کے ساتھ پھر سے شروع کریں گے اس کا تھوڑا سا ڈیزائن یہ فرینڈز تھوڑا سا الگ آئے گا نگر آپ کو یہ سارے چلانے کے طریقے الگ لگ ہوتے ہیں باقی جو ٹول ہے وہ ایک ہی ہے تو اس میں چلانے کے طریقے جو مختلف آپ کو آئی ڈیز دے رہا ہوں تو اب ہم اس کو پھر سے یہ ایک نئی ٹکنیک پھر آگئی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے یہ ذاویہ تین تیار کر لیا ہے اس میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہو گئے ہو یا کوئی سمجھ نہ آئے ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیزائن ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی